تیچا وطنی اوورسیز سعودیہ جانے کے لیے رول گئے آن لائن ٹکٹ نہ پیٹ پاکستان آئے ہوئے اوورسیز کے لیے سعودیہ واپس جانے کے لیے تیس ستمبر کی تاریخ تلوار بن کر لٹک گئی سات ماہ سے پاکستان میں اوورسیز بھوک اور فاکے کاٹنے پر مجبور جبکہ ٹریول ایجنسی مالکان آن لائن ٹکٹیں نہ ملنے پر تبدیلی سرکار پر پھٹ پڑے ائرلائن مافیا نے سر اٹھا لیا جو اپنی خود اجارہ داری بنائی ہوئی ہے ٹکٹیں سسٹمیں ہی نہیں ہیں ہم تو بیجنے کے لیے بیٹھے ہیں لوگ بچارے بھی دکھے گا رہے ہیں تو یہ جو پی اے اے والے ہیں جو بھی ائرلائنیں ہیں خاص کر پی اے اے ان کو چاہیے کہ اضافی فلائٹیں لائیں سسٹم میں ٹکٹیں دیں تاکہ ہر بندے کو اس کے گھر کے قریب ایویلیبل ٹکٹیں ہوں یہ پی اے اے والے خود ان کے جتنے ملازم ہیں ٹکٹیں بلیک کر رہے ہیں خود پیچ رہے ہیں فلائٹ وہ سسٹم میں ڈالتے نہیں ہیں تاکہ جو ٹریول ایجنٹ وہ ٹکٹیں نہ بنا لیں یہ مسائل ہیں اور لوگوں بہت زیادہ پریشان ہیں یہ تو مافیا کے خلاب حکومت سے آپ کیا مطالبہ کرنا جائیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سسٹم کو ٹھیک ہیا جائے اضافی فلائٹیں لگائی جائیں اور سسٹم میں ان سب فلائٹوں کو اپن کیا جائے تاکہ ان مافیا سے لوگوں کی جان چھوٹیں اور آن لائن ہر بندہ ٹکٹ پرچیز کر سکیں لوگوں کو سعودیہ کی طرف سے تیس تحریک تک کہا گیا تو اس کے لئے کیا ان کو کرنا چاہیے یہ جو بچارے لوگ ہیں جو چھ سات مینے کے لاغ ڈاؤن میں پہلے بلحالی کا اشکار ہے یہ دوالیا نکل چلے ہیں اپنی چیزیں فروض کر کے ٹکٹیں لے رہے ہیں اگر یہ تیس طریقوں نہ جائیں گے ان کی نوکری بھی جاتے رہے گی اور ان کے قرف فاکے جو ہے نا وہ شروع ہو گئے اور اس جاتو اس ڈیٹ کو سعودیہ سے مل کے ایکسٹین کیا جائے یا ان پچاروں سب کو ارینج کر کے وہاں بیجا جائے اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے یہ اربوں روپے کا ذر مبادرہ بیتے ہیں جو ہمارے ملک میں آتا ہے یہ تو گورنمنٹ کی خود ضرورت ہے گورنمنٹ کو اس میں توجہ دینی چاہیے یہ جو سینٹر منسٹر ہے اس کے مطالقہ اس کو توجہ دینی چاہیے تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے اسے انتظامت کرے یہ لوگ بھی باہر جائیں یہ اپنا روزگار بھی ان کا بچا رہے ہیں اور یہ قیمتی ذر مبادرہ بھی بیجے ابھی میں پتہ چلے گا کرونا ٹیسٹ کے بھی بھی کافی سارے مسائل آ رہے ہیں اس کی متعلقہ آپ کو کیا معلومات آپ کے پاس یہ جو پہلے کرونا ٹیسٹ ہدھر ہو رہا تھا ہر شہر میں یہ شوکت خانم اور یہ چکتائی اور ایکسل اور کچھ لیبیں جو ایتورائز کی ہوئی تھی وہ ان کے کلیکشن سینٹر ہر چھوٹے بڑے شہر میں تھے اب ایک آج انہوں نے نیا کام کیا ہے کہ چھ سات جو بڑے بڑے شہروں میں ہیں نا نئی لیب کا آرڈر کر دیا ہے اب بندہ جو جائے گا یہاں سے چیچا ونی سے ملتان سے ادھر سے وہ لہور میں جا کے کرائے گا وہاں بے تاشا رش ہو جائے گا نہ ان کے کرونا ٹیسٹ ہوئے گے اور نہ یہ بچارے جا سکیں گے تو یہ لیبیں جو پہلی تھی حکومت کو چاہیے سعودی امبیسی سے امبیسیڈر سے بیعت کر کے کہ بھائی ان لیبوں کو بھی آپ جو اس لسٹ میں شامر رہنے دے تاکہ لوگ اس سے مصبید ہو سکیں اور لوگوں کو جو زہمت ہو رہی ہے اور پریشانی اسے بچ سکیں جی اس وقت تمہارے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو سعودی جانے کے لیے یا ٹکٹ کے لیے رہے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں بتائی سعودی سانو پانچ پانچ مینے ہو گئے چھ مینے بیلے بیٹھے نوئے تھے کورونا دی وجہنا ساڈیاں فلیٹان رو گیاں ہون ساڈے آسیتہ آگے پہلا مارے پانچ چھ مینے بیلے ہو گئے ہیں پانچ مینے پہلا چھٹی ہیں پانچ مینے آگے داس مینے ہوگے سانو بیلے بیٹھے آنو ابھی آپ کو ٹکٹ ہو گیا رہا مل رہا ہے ٹکٹ جتھے جاندے کوئی کہنے ڈیڑھ لاکھ تا ٹکٹ آگے کوئی کہنے لکھر بھی تا ٹکٹ آتے ڈیڑھ لاکھ تا ٹکٹ نہیں مل رہا ہے پھر بھی نہیں مل رہا پھر بھی کہہ دے کہ ہی دیکھاں گے تو انہوں ٹکٹ دم آنگے آج یہ ٹکٹ بھی نہیں ہو رہا ابھی آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے آپ کے لئے کیا کریں گے آسی حکومت بات ہے ساسی اپیل کرتے ہیں گریب آدمی آسی نہیں ہے میں گئے ٹکٹ کتھو لے لانگے ہاں جی میں بھی وہ ڈیڑھ بھی کہہ رہے ہیں تیس سے گھر آپ ڈیڑھ تا بھی کہہ تا بھی آٹھاں دن آدھے اندر اندر تو ڈی چھٹی یعنی کہ آٹھ دن دی چھٹی بھئی آٹھاں دن آدھے اندر اندر تسی آنا تیس تریس تا کانا تیس آٹھاں تس آٹھاں دن آج چیس کی کریں گے نا تا سی پیسے تا پندوبست کرتے ہیں تو ٹیسٹو کار رہا کیلئی بھی آپ کو کہا گیا کرونا تا ٹیسٹ بھی کہیں گے یہ ہو گئے لہر 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 پھر ہی ہی جاں وہاں گے کرایا پڑا پٹا کے پھر ہی دو تی نظار ساٹھا کرایا لگنا پھر ہی جاں گے پھر پتہ نہیں ساٹھے نمبر آنا کیونے ہی ہونا زلیل ہو جانگے جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات بھی سنی ہے ٹریول جنسی کے مالکان کی بات بھی سنن کہنا تھا کہ یہ مافیا نے ایک سر اٹھا لیا ہے جانت بوجھ کر جو ہے پی آئیے کے ٹکٹ جو بلیک کی جا رہی ہیں وہاں سے چیچا وطنی چھوٹے شہروں میں یا دیگر شہروں میں جاں ٹپ نے آن لائن نہیں مرنی جس کی وجہ سے یہاں پر آنے والے شہری جو ہیں وہ رول رہے ہیں مگر اس کا سب تاتا جلیوں کہ یہ وہ شہری ہیں جو پاکستان کے لیے عربوں روپیہ کا جو ہے موازلہ پاکستان کو بیجتے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت مضبوطی ایک طرف امران خان پیٹے گئی کہ جو تبدیلی سرکار تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو ان کو غیر ملکیوں کے جو ملک سے جب باہر بیٹھے ہیں موجود لوگ جو ہمارے لیے جو ہمارے لیے سرمایہ بیج رہے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں ان کے لیے ہم بڑی کوششیں کریں مگر یہاں وہ ہر جگہ پر ان کے رول رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں ٹریول جنسیاں کے ہیں مگر ان کو کہیں بھی ٹکر نہیں میرا ان کے ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری جو تیس تاریخ مقرر کی گیا اس کو آگے جاں بڑھایا جائے تاکہ ہماری جو نوکریوں پرابلم نہ ہو اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر بھی یہ پرابلم ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں پہلے فاقے ہم سات اٹھ ماں سے یہاں پاکستان میں آئے ہوئے ہیں یہاں پر کرونا کی ویسے ہمارے حالات گھروں کے مشکلات میں گرے ہوئے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہیں ہمارے گھروں میں فاقے پڑھ رہے ہیں اس کے لئے فوری طور پر حکومت کو نوٹس لینا جائے کیمرامین یاسر لطیب کے ساتھ زفر قبال انساری سینٹر نیو چیچا